چلاک دکاندار اور بے وکوف بادشاہ یہ ایک بہت پرانے بمانے کا ذکر ہے ایک تھا شکاری لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا اس نے اپنے پوری دندگی میں کسی جاندار کو نہیں مارا تھا وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلے دھنے بجاہ کرتا تھا وہ اروانہ جنگل میں جاتا جال بچھاتا اور جال بچھا کر کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگ رہا اس کی بانسری کی دلکش آوازیں سن کر پرندے ہوتے چلے آتے وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا اس کا خیال رکھتا اور اس کی پیاری پیاری آوازیں سنتا جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پرتی تو وہ ان میں سے دو تین پرندے بیچ دیتا پرندوں کے شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑ گیا اور اس کا انتقال ہو گیا بہزاد اور اس کے امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی غتم ہو گئے ان کے پاس کھانے کا کچھ نہ رہا زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی بہزاد بہت چھوٹا تھا نگر بہت حمد اور صبر والا تھا کام کا اجمہ اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا امی میں بچہ نہیں رہا پندرہ سال کا ہو گیا ہوں ابو کے بعد آپ نے بہت مہند کی ہے اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری دی دیجئے کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑا کروں گا اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے اس لئے انہوں نے اسے جال اور بانسری لا کر دی دیا اگلی صبح بہت جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا نہ اس سے کسی چیز کا ڈر تھا نہ یہ خیال تھا کہ راستہ بھول جاؤں گا کیونکہ وہ جنگل کی ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا کھنے جنگل میں وہ دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا آخر جنگل میں شام کا اندیرہ پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماند خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا اس کے امی جانتی تھی کہ یہی ہوگا پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے انہوں نے بیٹے کو تسلی تھی اور سمجھایا بیٹے تمہارے ابو بھی فوراں پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں کچھ محنت کرنی پڑے گی بہت زیاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دنیا بجانا اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگے ایک دن اس کے جال میں بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا اس کے پر سات رنگوں میں تھے وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا ہے وہ انڈا بھی سات رنگوں میں تھا بہت زیادہ نے سوچا یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگے جب وہ انڈا بازار لے کر پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا یہ دکاندار بہت چلاک اور لالسی تھا اس کا کام ہی قریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگی بیچنا تھا بہت زیادہ کے ہاتھ رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراں آواز دی اے سنو کیا یہ انڈا بیچتی ہو میں اسے خریدتا ہوں بہت زیادہ جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے اس کی چلاکی اور لالچ دیکھ کر بہت زیادہ نے کہا ہاں دس روپے کا ہے بہت زیادہ کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چلاک دکاندار نے انڈے کی قیمت کم کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسے دس روپے دیکھ کر انڈا لے لیا بہت زیادہ نے بہت زیادہ سے سودا خریدہ اور گھر آ گیا اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی انڈا دیا ہے یہ انڈا بھی اس نے چلاک دکاندار کو بیچ دیا اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہت زیادہ اسے بیچ آتا اور یوں ماں بیٹا مجھے سے زیدگی گزر بسر کرنے لگے ایک دن بہت زیادہ کو خیال آیا کہ یہ چلاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا یہ سوچ کر بہت زیادہ نے اس دکاندار کا پیچھا کیا دکاندار انڈا خرید کر محل پہنچا اور بہت زیادہ سمجھ گیا کہ وہ دکاندار روزانہ اسے انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے بہت زیادہ نے سوچا کیوں نہ میں یہ خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رکم پراؤں اس نے ایسا ہی کیا بادشاہ نے اسے ایک انڈے سے سو روپے دیئے جب چلاک دکاندار نے دیکھا کہ بہت زیادہ اسے انڈا نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا بہت زیادہ کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا بادشاہ سلامت آپ بہت زیادہ سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں بہت زیادہ کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجئے آپ کے پاس انڈا اور پرندہ دونوں مفت میں ہوں گے بادشاہ نے بہت زیادہ کو حکم دیا کہ پرندہ فوراں لے آؤ بہت زیادہ سمجھ گیا کہ یہ چلاک دکاندار کی شرارت ہے کیونکہ بادشاہ اتنا بے وکوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ انڈا کہاں سے آتا ہے لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا ہے بہت زیادہ نے اتنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اس نے بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل کر اس کے جال کے پاس آنے لگے اس کے جال میں کبھی تیتر پنستا کبھی فاکتا تو کبھی بلبل ان کو بیچ کر وہ دونوں ماندہ کے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے بہت زیادہ پورے شہر میں مشہور ہو گیا تھا جب کسی کو کوئی پرندہ پال نہ ہوتا تو وہ بہت زیادہ کے پاس آتا اور اسے پرندہ خرید کر لے جاتا چلاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہت زیادہ سے کہا یہ پرندہ تم مجھے بیچا کرو بہت زیادہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگے بیچے گا اس لئے اس نے انکار کر دیا چلاک دکاندار کو بہت غصہ آیا اور وہ بادشاہ کے پاس گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے جو پرندہ بہت زیادہ سے لیا تھا وہ اکیلہ ہونے کی وجہ سے اداع سے رہتا ہے آپ بہت زیادہ سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکر لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے بادشاہ نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے اس نے بہت زیادہ کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکر لو ورنہ تمہاری خیر نہیں بہت زیادہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا میں ایک لفظ بھی نہیں سنا چاہتا میں تمہیں چالیس دن کی محلے دیتا ہوں اگر چالیس دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نالا ہے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا بہت زیادہ پریشان ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا بان سری اور جال لے کر وہ جنگل پہنچ گیا اس نے دن رات ایک کر دیا ایک عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ فنس گیا بہت زیادہ نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ تک نہ دیا بہت زیادہ سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دوکانوار کی طرح ہے فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وکوف بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہوگا لیکن چالاک دکانوار کو بڑا غصہ آیا وہ جانتا تھا کہ بہت بہادر محنتی اور ذہین لڑکا ہے وہ ضرور ایک میں ایک دن اس سے بدلہ لے گا اس کا خیال تھا کہ بہت زیادہ دوسرا پرندہ نہیں لاسکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا لیکن اسے بہت زیادہ سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے اس لئے اس نے بہت زیادہ کو پنسانی کے لیے ایک اور ترقیب سوچی وہ بادشاہ کے پاس پانچہ اور کہنے لگا بادشاہ سلامت آپ کو شاید معلوم نہیں جو پرندہ بہت زیادہ آپ کو لاکر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے بادشاہ نے پوچھا وہ کیسے دکاندار نے کہا میں نے بڑے بوڑوں اور اکرمدوں سے سنا ہے کہ یہ پرندہ سال میں ایک بار سمن کا پھول ضرور سنگتے ہیں اگر یہ پھول ان پرندوں کو سنگنے کے لیے نہ ملے تو وہ مر جاتے ہیں اور یہ پھول کالہ دو کے باغ میں اگتے ہیں بادشاہ نے کہا لیکن ہمارے پاس یہ پھول کہاں سے آئیں گے کیونکہ کالہ دو تو اپنے باغ میں کسی کو آنے نہیں دیتا اور کوئی وہاں پہنچ بھی جائے تو اسے مال ڈالتا ہے دکاندار نے کہا حضور یہ کام تو پورے ملک میں ایک ہی لڑکا کر سکتا ہے اس کا نام دوہزاد ہے اسے بلا کر کہیے فوراں سمن کا پھول لے کر آئے بادشاہ نے پھر وہی کیا جو دکاندار نے کہا تھا یہ نہیں دوہزاد کو دلگا کر کہا کالے دو کے دار میں سے سمن کا پھول لے کر آؤ ورنہ میرے پرندے مر جائیں گے بہزاد نے کہا بادشاہ سلامت میں نے اپنا پرندہ آپ کو دے دیا آپ نے کہا اس کا ساتھی لاؤں میں نے وہ بھی پکڑ کر رہا دیا لیکن آپ کا یہ حکم عجید ہے مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کالے دو کا باغ کہاں ہے یہ تم اس دکاندار سے پوچھو اسے سر معلوم ہے بادشاہ جواب دیا بہزاد نے کہا حضور اگر دوکاندار اتنا ہی اقل مند ہے اور اسے سر معلوم ہے تو اسی سے کہیے کہ وہ خود سمن کا پھول لے کر آئے بادشاہ نے کہا نہیں دوکاندار کہتا ہے کہ وہ صرف تم ہی یہ کام کر سکتے ہو اور اگر میرے پرندے مر گئے تو وہ تمہیں اور تمہاری ماں کو مروا دوں گا بہزاد سمجھ گیا کہ اس بے وکوف بادشاہ کو کچھ کہنا دیوار سے سر پوڑنا ہے اور یہ ساری شرارت اس دوکاندار ہی کی ہے اس لئے وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا اس نے دماغ لڑانا شروع کیا کہ کیا کیا جائے اس شہر میں ایک دوڑا آدمی رہتا تھا وہ بہت اکل مند تھا بہزاد اس کے پاس گیا اسے سب کچھ بتایا اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ سمن مامی کوئی ایسا پولیا جو کالے دے کے باؤں میں اگتا ہے اور اسے سنگے بگار وہ پرندہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے یہ پرندے سال میں ایک دن ضرور یہ پھول سنتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ کہیں دور دراز علاقے میں چلے جائیں تو پھر موسم بہار میں آ کر یہ ایک بار پھول ضرور سنتے ہیں اس لئے کالہ دے اپنے باغ میں یہ پھول ضرور اب آتا ہے اس طرح یہ عجیب پرندے ہر وقت اس کے باغ میں رہتے ہیں بہزاد نے پوچھا اگر میں اس کے باغ سے یہ پھول پہ لاؤں تو کیا پرندے اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے بھرم نے کہا ہاں بلکل اس پھول کے پیچھے پیچھے آئیں گے لیکن اس پھول دکھ پہنچنا بہت مشکل ہے اس باغ کا ایک ہی دروازہ ہے اور اسے کالے دے کے سوا کوئی اور نہیں کھولتا بہزاد نے کہا میں اسے کھول لوں گا بس مجھے اس کا پتہ بتا دیجئے بھولے نے اسے کالے دے کے باغ کا پتہ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ بڑے بڑے پہلوان اور بہادر لوگ وہاں گئے تھے لیکن کوئی بھی زندہ واپس نہیں آیا جو بہت طاقتور ہے تم کوشش کرنا کہ کسی طرح چھپ کر رہو اگر وہ تمہیں دیکھنا سکا تو تمہاری جیت ہوگی ورنہ وہ تمہیں ماں ڈالے گا بہزاد نے ہر بات اچھی طرح سمجھ دی اور اگلے دن صبح ہی صبح چل پڑا وہ چلتا گیا چلتا گیا آخر وہ کالے دے کے باغ تک پہنچ گیا باغ کا ایک ہی دروازہ تھا جو بہت بڑا تھا اور بڑی بڑی چٹانوں کو ملا کر بنایا گیا تھا کئی پہ ہلوان مل کر بھی اسے حلا نہیں سکتے تھے اور دروازے کے قریب بیٹھ گیا لیکن وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ اسے فوراں نیند آ گئی اس کی آنکھ شور سے کھلی شور ایسا تھا کہ جیسے آنڈی آ رہی ہے شور قریب آتا جا رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ کالا دے باغ کے اندر جا رہا ہے وہ فوراں چھپ گیا دیو اسے نہ دیکھ سکا اور اس کے قریب سے گزر گیا بہزاد کو ایسا لگا جیسے کوئی پہاڑ اس کے برابر سے گزر کر جا رہا ہے دیو نے باغ کا دروازہ کھلا بہزاد سانس روکے دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جیسے ہی وہ باغ کے اندر گیا بہزاد بھی اندر چلا گیا اور فوراں ایک جھاری کے پیچھے چھپ گیا جنگل میں پرندے پکرنے کے کام میں اسے بہت دیر تک خلے جلے بغیر چھپ کر رہنا بڑتا تھا یہ عادت اسے یہاں بہت کام آئی دیو کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے باغ کے اندر آ گیا ہے وہ باغ بہت خوبصورت تھا اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھولتے کے بہزاد اسے دیکھ کر تنگ رہ گیا اس میں ایسے پرندے بھی تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا صبح کالہ دے پھر باہر آیا شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاری کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تراش کرنے لگا اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیئے تھے لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے باغ میں گھونتے گھونتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا دیو اس میں رہتا تھا بہزاد اس کے اندر چلا گئے اس مکان میں چالیس کموے تھے ہر کمرہ ایک دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا آخر جب وہ چالیسوے کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سومائی دی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اسے لگا کہ آواز کلین کے نیچے سے آ رہی ہے اس نے کلین اٹھایا تو فرش نے ایک دروازہ بنا ہوا تھا اس نے دروازہ کھولا تو سیڑیاں نیچے زمین کے اندر جا رہی تھی وہ سیڑیاں اتر کر اندر چلا گیا نیچے ایک تنگو اور اندیرہ کمرہ تھا رونے کی آواز تیز ہوگی تھی بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لڑکی ہوئی تھی اس کے لنبے لنبے بال چھت میں ایک کندے سے بندے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی بہزاد کو دیکھر بولی ارے لڑکے تم یہاں کیسے آئے ہو اور تم کون ہو فرم یہاں سے چدے جاؤ اگر کالا دو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا بہزاد نے کہا تم فکر نہ کرو وہ باہر گیا ہوا ہے یہ بتاو تم کون ہو میرا نام چندہ ہے وہ منحوس گیا وہ مجھے کئی سالوں پہلے اٹھا لیا تھا کب سے میں یہاں پیاد ہوں بہزاد نے اس کے بال کھولے اور نیچے اتارا اس میں پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سنن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے اگر وہ پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی موقع مقسام پہنچا سکتا ہے چندہ نے کہا سنن مام کا پھول تو سب سے پہلے میں نے ہی اگایا تھا اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ گے تو نہ تمہیں سنن اگا کر دوں گی پھر سارے پھنگے تمہارے پاس آیا کریں گے اس نے بتایا کہ کالا دو کے استدل میں تیز گھوڑے بھی ہیں بہزاد استدل میں گیا اور اس نے دو گھوڑے کھول لیے دونوں پر وہ سوار ہو گئے چندہ کو معلوم تھا کہ داو کے ایک پتھر کو دبانے سے دروازہ کھول جاتا ہے اس طرح دونوں دروازہ کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکل بھاگے گھوڑے بگاتے بگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی اور سمائی دونوں کو گلو لگایا کھانا کھلایا پھر پوچھا یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا ہے یا نہیں بہزاد نے پوچھا امی جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کچھ نہیں بتایا تھا پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا امی نے بتایا بادشاہ کے سپاہی روزانہ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا ہے یا نہیں کتنی نے بادشاہ کے سپاہی آگا اور پوچھا تم پھول لائے یا نہیں اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا چندانی کہا ہاں لے آیا ہے تھوڑی دیر بعد وہ خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا بادشاہ کے سپاہی چلے گا تو چندانی چاکو لے کر اپنی انگلی میں چیرہ لگایا اور خون کے دو کترے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے چندانی کہا دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمین کے پھول بنا سکتی ہوں اسی لیے وہ مجھے قیاد رکھتا تھا اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ جب وہ پھول بادشاہ کے پاس لے کر پہنچا تو پرندے عباس تھے انہوں نے چہچہانہ بن کر دیا تھا پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان کر دی وہ پھر سے بول میرے کہ بادشاہ خوش ہو گیا لیکن چلاک لوکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا ہے اس نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت یہ پھول پر مرجھا جائیں گے کیونکہ یہ پیدوں سے توڑے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اور پیدوں بھی نہیں ہیں بہزاد سے کہیے کہ وہ سمن کا پیدہ لے کر آئے جس میں پھول لگے ہوں بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک ہے رہا ہے تم کالے دو کے باغ میں جاؤ اور وہاں سے سمن کے پھولوں والا پیدہ اکھار لاؤ اب بہزاد نے سوچ لیا تھا کہ بادشاہ اور بادشاہ اور بھوکاندار بھونوں کو شرارتوں کا مزہ چکھائے گا اس نے کہا حضور یہ پھول کالے دو کے باغ میں نہیں لگ دے یہ تو ایک ایسے شہر میں ہوتے ہیں جو بلکل ہمارے شہر کی طرح ہے بلکہ اس کا نام بھی وہی ہے جو ہمارے شہر کا نام ہے جو لوگ نہ جاتے ہیں وہ اس شہر میں رہتے ہیں ان سب لوگوں کے بادشاہ آپ کے والد ہیں جن کا انتقال ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے جب میں یہ پھول لے میں اس شہر پہنچا تو آپ کے والد صاحب سے آپ کا نام لے کر میں نے یہ پھول مانگوائے تھے تو آپ کے والد صاحب بہت رئیر کہنے لگے میرا بیٹا مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا اگر میں تمہیں اس کا پودا دے دوں گا تو وہ مجھ سے کبھی نہیں ملنے آئے گا ابھی پھول لے جائے جب وہ خود آئے گا تو میں اسے دھیر سارے دولت بھی دوں گا اس کے بعد وہ چلاک دکاندار کی طرف مڑا اور کہا اور جناب آپ کے والد صاحب بھی وہاں تھے انہوں نے آپ کے لئے وہاں بہت سے سونے کے سکھے جنہ کیے ہوئے ہیں چلاک دکاندار سمجھ گیا کہ بہزاد ان کو پھانسنے کے لئے باتیں بنا رہا ہے لیکن دیر وکوف پادشاہ نے حکم دیا فوراں تیاری کی جائے ہم ابھی وہاں چلیں گے بہزاد نے کہا چلئے میں آپ کو لے چلتا ہوں وہ ان کو لے کر دریا کے کنارے پہنچ گیا دریا پر پہنچ کر بہزاد نے کہا اس شہر کا راستہ اس دریا کی تیہ میں ہے آپ دریا میں چلاند لگا دیجئے دریا کی تیہ میں پہنچ کر آپ وہاں کھڑے ہو جائے گا اور سو تک گننے گا سو تک گننے کے بعد دریا کی تیہ میں ایک دروازہ کھول جائے گا اور آپ اس شہر میں داخل ہو جائیں گے بے وکوف بادشاہ دریا میں چلاند لگانے کو تیار ہو گیا لیکن چلاک دوگاندار نے کہا ٹھہرئے یہ جھوٹ بے رہا ہے اگر یہ سچ ہے تو پہلے یہ خود چلانگ لگا کر دکھائے اور دریا کی تیہ میں پہنچ کر اس شہر میں جائے اور وہاں سے سمن کے پھول لے کر آئے تب ہم ماننے گے اور چلانگ لگائیں گے ہاں بات تو آپ کی صحیح ہے لیکن میں تھکا ہوا ہوں اگر آپ اجازت دے تو کل تک آرام کر لو کل شام میں آپ کو سمن لاکر دکھاؤں گا بہزاد نے کہا وہ دونوں مان گے اور سب واپس چلے گئے بہزاد گھر گیا چندہ نے انگلی کاٹ کر خون کی بندہ ٹپکائی اور وہ سمن کے پھول بن گئے بہزاد نے سونے کے وہ چکے بھی پھولوں کے ساتھ لے لیے جو وہ دیو کے مکان سے اپنے ساتھ لایا تھا دریا پر پہنچ گیا کشتی کے ذریعے اس نے دریا پار کیا دوسرے کنارے پر جا کر اس نے درخت میں ساری چیزیں چھپا دی یہ کام کر کے وہ گھر واپس آ گیا اگلے دن شام کو سب لوگ دریا کے کنارے جنہ ہو گئے بہزاد نے انہیں کنارے پر انتظار کرنے کو کہا اور خود دریا میں چلانگ لگا دی رات کا اندھیرہ پھیل رہا تھا اسی لیے جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ کر چپکے سے باہر نکلا اور درخت پر چڑھا تو اسے کوئی دیکھ نہ سکا وہاں پر سے اس نے اپنے سانان والا تھیلہ لیا اور دریا تیار کر پار کر لیا واپس کنارے پر پہنچ کر اس نے بادشاہ کو پھول اور چلاک دکاندار کو سونے کے سکے دے کر بولا یہ آپ کے والے صاحب نے آپ کے لئے تفعہ دے جا ہے اور کہا ہے ایسے بہت سارے سکے میرے پاس ہیں اگر وہ خود آئے تو میں اس کو سکھ دے دوں گا سونے کے سکے دیکھ کر دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور لالچ نے اسے اندھا کر دیا اس نے فوراں دریا میں چھلانگ لگا دی بادشاہ بھلے پیچھے کیوں رہتا وہ بھی کود بڑا دریا کے کنارے کھڑے لوگوں نے بہت دیر تک انتظار کیا لیکن دونوں واپس نہ آئے تھوڑے دنوں کی لاشے پانی میں پیاتی ہوئے اس طرح بادشاہ کو اپنی بے وکوفی اور دکاندار کو اپنی چلافی کی سزا مل گئی اس کے بعد دوہزار اس کی ماں اور چندہ خوشی خوشی زندگی بسر کرنے لگے